میں کچھ آکڑوں کا ذکر کیا اور میں اپنے صحیح یوگی سے چاہوں گا ایک بار پلیس پلی کریے اور شانی میڈم اس بات کو دھیان سے دیکھے گا سمجھے گا بھارت سرکار جس کا ذکر آپ نے کیا دو ہزار چودہ میں چھپن لاکھ کروڑ کا کرز دو ہزار بائیس میں یہ کرز بڑھ کر ایک سو انتالیس لاکھ کروڑ کا ہو گیا لگ بھگ تین گناہ ہر ویکتی پر کرز کتنا تھا دو ہزار چودہ میں چوالیس ہزار تین سو اٹھالیس اور اب ہو گیا ایک لاکھ ایک ہزار اٹھالیس لگ بھگ دھائی گناہ بیروزگاری در دو ہزار چودہ میں چار دشملوں سات فیز دی اور اب یہ بیروزگاری در ہو گئی سات دشملوں آٹھ فیز دی روپیہ جو دو ہزار چودہ میں انسٹھ روپے ہوا کرتا تھا وہ ڈالر کے مقابلے میں آج ہو گیا اسی روپے کے قریب پلیس ہم کس بات کے لیے گلتی مانے کی مہنگائی ہم نے کری ہے ہم نے جا کے کہا تھا یکرین کو کہ یود کرے یہ رشیہ سے یہ رشیہ کو کہا تھا یہ گلتی ہماری تو نہیں ہے چک کر کے آپ سے سن لیجیے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ یود ہو گیا جس وجہ سے دو ہزار چودہ میں چھپن لاکھ کروڑ روپے کا کرسہ اور اس وجہ سے بھارت پر دو ہزار بائیس میں کرس ہو گیا پرتی وقتی ایک سن تاریس کرو آپ آنے والی ٹائم کی بات نہیں کر رہے تھے آپ پیچھے والے ٹائم کی بات کر رہے ہیں ہم آنے والی ٹائم کی بات کر رہے ہیں آپ کیوں ہمیشہ پیچھے جا رہے ہو دیش کو آگے لیکھ جاؤ نا آنے والی ٹائم کی بات کرو کہ ہمارا دیش جو ہے وہ ویشو گروہ بننے جا رہا ہے اور اس کا بہت چھپنے سے لیکے چوہتر تک بھی پھر بولی ہے آپ صرف دوزار چودہ پہ کیوں اٹھ کے ویہے ہیں نہ فیوچر کی نہ پاس کی پریزنٹ کی بات کر لیتے ہیں ایک آکڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں تین مہینے سے سر آپ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں تیل کمپنیاں انڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بات آپ کو بار بار بولیں گے تو آپ کہو گے کہ یہ کیرا گلا پیراتیاں انتراشتیے بازار میں کچھے تیل کے دام میں بھاری گرابٹ ہوئی لیکن دیش کی جنتہ کو اس کا فائدہ نہیں ملا دو مہینے سے دام سٹر ہیں ایک منٹ یہ جو آکڑا ہے سوال لے لیجی پہلے پھر اس کے بعد چار بار ایک سائز ڈیوٹی پردھان منٹری جی کے دوارہ پشلے ایک سال میں چار بار ایک سائز ڈیوٹی گھٹائی گئی ہے اب آپ چیک کر لیجی اگر نئی جھوٹ آپ بول رہے ہو تو یہاں پہ آپ بیٹھ کے کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ پہلے فیکٹ چیک کریں ایک سائز ڈیوٹی گھٹائی گی چار بار